بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مٹھائی صرف اس لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی اور صورت میں نقصان دے ہے بازو پر بلیچ کرنے کے فوراں بعد مہندی ہرگز مت لگائیں ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صدقہ کرتے رہوں ناظرین جو شخص ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے کیلہ اور انڈہ ایک ساتھ کبھی مت کھائیں جسم کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں کھانے سے قبل گڑھ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے ناظرین اللہ پاک نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے اتنا بڑا کے رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے ناظرین تازہ ٹماتروں کے زیادہ استعمال سے لکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والوں کو کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی ناظرین دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت جلدی جواب دے جاتے ہیں ناظرین جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک دروازے پر سائل آنے لگتے ہیں اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے اپنے گھروں سے کورا کرکٹ اٹھا لیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے ناظرین اگر موچوں کے بال گرنے لگیں تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو زیادہ سے زیادہ پچاس گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے زیادہ ٹینشن لینے والے انسان کو میدے کی بیماری ہو جاتی ہے ناظرین دہی میدے کو ہمیشہ درست رکھتا ہے ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے بغیر چینی والی چائے پی لینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے ڈال کھانے کے فوراں بعد دودھ مت پین یہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں ناظرین روزانہ چائے کے زیادہ استعمال سے مٹاپہ جلدی ہاوی ہو جاتا ہے مو کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں پاؤں پر تیل لگانے والا انسان کم بیمار ہوتا ہے کچھا الو ویرا کھانے سے انسان کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آتی اگر نمونیاں یا بخار ہو تو مکھن گرم کر کے ناک پر اور ناک پر لگاتے رہنے سے بخار اتر جاتا ہے دودھ پینے کے فوراں بعد سونے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے ناظرین روزانہ دہی کھانے سے نیند سکون کی آتی ہے مالٹے کھانے سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے ناچتے میں سیف دودھ کے ساتھ کھانے سے زندگی بھر چہرے کی تازگی ختم نہیں ہوتی دہی کو گرم روٹی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے جان لیوہ بیماری ہو سکتی ہے پھلوں کے اور کھانے کے درمیان دو گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں اس سے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی ناظرین جب دانت ٹوٹ جائے تو اس جگہ پر پودینے کا پتہ رگڑو دوبارہ دانت سیدھا نکلے گا انگور پر نمک لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی اگر بانچ عورت بکری کا دودھ روزانہ پیتی رہے تو وہ جلدی حاملہ ہو جائے گی ناظرین پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے پہنے ہوئے کپڑوں سے موں ساف کرنے سے چہرے پر جھرییاں آ جاتی ہے جس پانی میں انڈا اُبالا جائے اس پانی سے موں دھو لینے سے چہرے پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا چائے کی کسرت ہونٹ کالے کر دیتی ہے جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں نہوسہ تاتی ہے ناظرین کھانے سے قبل جو دو کام کر لیتا ہے اسے زندگی بھر کبھی بیماری نہیں گھیر سکتی آدھا گلاس پانی پیو اور بسم اللہ شریف پڑھو میدے میں جلن ہو یا مسانے کی کمزوری ہو نہار مو دہی میں اس بھا گول کا چھلکا ملا کر کھا لو آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی جن لوگوں کو ہمیشہ بلگم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز اور دودھ مت پیئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ پاک صاف رہا کرو آپ کے رزق میں برکت ہوگی ناظرین اپنے بدن کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں موں کے چھالے ٹھیک کرنے ہے تو خوشک دھنیاں چوس لیا کرو صبح کو دہی کھانے سے یا داشت اچھی ہوگی سر پر ہنکا گرم تیل لگانے سے اکل بڑھ جاتی ہے شوہارے کھانے سے کمر کے درد میں آرام ملے گا چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ انار کا جوس پی لیا کرے اگر آپ روزانہ کیلہ استعمال کر لیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا ناظرین جو لوگ دودھ میں گڑھ شامل کر کے استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگلتی ہے اور مٹاپے سے جلدی چھٹکارہ مل جاتا ہے اور زندگی بھار قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا اجوائن کو پانی میں اُبال کر مو دھونے سے داگ دھبے ختم ہو جاتے ہیں جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا پیشاپ کو دس گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاپ کی نالی پھٹنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے دل میں پانچ بار آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں اس سے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے ناظرین دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہر ڈال کر پینے سے چہرے کی شدہ بھی تقریباً ستر سال تک برقرار رہتی ہے روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا حازمہ بہترین ہو جائے گا پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلگم کا خاتمہ ہو جاتا ہے ناظرین امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ سر گھومنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا وغیرہ سب ڈھیک ہو جائیں گے ایک کہاوت ہے کہ جب آپ چاہو دور تو جا سکتے ہو مگر جب چاہو واپس نہیں آ سکتے صبح نہارمو لیسن کی دو تریاں ایک کپ لیمو کے کہوے کے ساتھ کھا لیں تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگل جائے گی کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پر کر پیٹ پر دم کرو فوراں ٹھیک ہو جائے گا گھر میں چیوٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ گربت آنے کی نشانی ہے ناظر گھر میں لونگ کا پالی چھڑک دینے سے لال بیگ وغیرہ بھاگ جاتے ہیں کبس جان نہ چھوٹ رہی ہو تو چائے میں سونف ڈال کر بھی لیا کرو کھانے کے بعد نیند آ جانا اچھی صحت اور تند رستی کی نشانی ہے وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر دو سے چار کتریں لیمو کا رس ڈال کر سو جایا کریں رات کا کھانا ضرور کھائیں چاہے دو کچوری کیوں نہ کھائیں ناظرین سورج کی جانب موں کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر موں میں چھالے ہو تو علو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو صبح کے وقت ایک کچھے لیسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں اگر چھوٹی آنٹ کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے سے اور تھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے ناظرین زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کو اندر سے خوکلا کر دیتی ہے چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی لائچی کو طوے پر بھون کر اس کے دانے نہار مو کھا لیں سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے لیمو پانی بدن کے زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہو وہ بندہ عام ضرور کھایا کریں ناظرین بوڑے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت ختم ہو جاتی ہے زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے جو نہار مو بادام کھائے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی مٹاپے کا شکار ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیہ بنا کر کھلائیں بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی ناظرین نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو ان کی صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے جب اللہ کریم کی مدد تمہارے لئے آئے گی تب تمہارے آنسو ایسے خوشیوں میں بدلتے نظر آئیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے اگر ہڈیاں مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کچھا دودھ پیا کرو یہ ہڈیاں مضبوط کرنے میں بہت مفید ہے اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیمو کا استعمال کریں اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کیا کریں اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بلکل بند کر دیں ناغن انڈے سے پاؤں کو انڈے جیسا بنا لیں اور پندرہ دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں آپ کے پاؤں دیدہ زیب ہو جائیں گے گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے ناظرین گندی سے گندی خارش اور الرجی والی جگہ پر پیاز کاٹ کر مسل دینے سے خارش ختم ہو جائے گی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے تو قدو کھایا کریں کھانے کے بعد بھاریپن محسوس ہوتا ہے تو لیمون کے کترے پی جائیں جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچھن میں بوتل پر کر رکھ دیں کچھ بناتے وقت اگر ہاتھ جل جائیں تو فوراں اس جگہ پر بارش کا پانی نگا دیں تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے اور جلن بھی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنایں چند کترے بارش کا پانی مکس کر لیں کھانا بیماری میں نہیں بدلے گا اور ذائقہ لا جواب ہوتا ہے کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی بھگو کر کان پر لگائیں ناظر کچھن میں بارش کا پانی ضرور رکھیں بارش کے پانی میں شفا ہے اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داگ پڑ جائیں تو بغیر کسی کیمیکل کو استعمال کرنے کے لیے لیمو پر تھوڑا سا نمک لگا کر داگ پر رگڑیں داگ ساف ہو جائیں گے جو لوگ زیادہ سوچتے رہتے ہیں ان کی چھٹی حصے زیادہ تر تیز ہوتی ہیں انڈے کو جس قدر زیادہ اُبالیں گے یہ اتنی ہی دیر سے حضم ہوگا لہٰذا اتنا ہی اُبالیں اور پکائیں کہ سفیدی جم جائیں اور زردی نہ جمیں گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ لیمون چاٹ لیا کریں ناظرین چائے کے ساتھ ناشتے والی اشیاں یعنی کیک بسکٹ پیسٹری وغیرہ اور تلی ہوئی اشیاں کھانے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے دانتوں میں کیڑا لگ جائیں یا دانتوں میں درد ہو تو دو چمچ شہد میں لیسن کے دو یا تین جوے لے کر اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر ملیں درد منٹوں میں گائب ہو جائے گا مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے ناظرین سوتے وقت لیسن کا ایک جوہ پاس رکھ لیا جائے تو مچھر دور بھاگ جاتے ہیں ٹشو وغیرہ کا زیادہ استعمال بھی جلدی مراز کی وجہ بنتا ہے خالی پیٹ حلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے ناظرین سبز دھنیے کے پتوں کو پیس کر روزانہ جسم میں جہاں کہیں بھی تیل ہو تیل پر لگایا جائے تو تیل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں مٹی کی سراہی میں پانی پیتے رہنے سے آواز سریلی ہو جاتی ہے